ہر آدمی پر پانچ سختیاں آئیں گی ارشاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر آدمی پر پانچ گھاٹیاں اور سختیاں ضرور آئیں گی نمبر ایک موت کی سختی نمبر دو قبر کی سختی نمبر تین قیامت کے میدان کی سختی نمبر چار پلسرات پر سے گزرنے کی سختی نمبر پانچ جنت میں جانے سے پہلے حساب و کتاب کی سختی بس جو مرد یا عورت دنیا میں پانچ وقت کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہے گا اس کو ان پانچ سختیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا سبحان اللہ نماز کا اسی ضروری اور پیاری عبادت ہے کہ اس کی برکت سے انسان مرنے کے بعد تمام مصیبتوں سے نجات پائے گا اسی لئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جب اولاد سات برس کی ہو جائے تو ان سے نماز پڑھوائیں اور جب دس کی ہو جائیں تو ڈرہ دھمکا کر یا کچھ لالت دے کر پڑھوائیں اس میں حکمت یہ ہے کہ جوان ہونے تک ان کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے گی اور اشارت فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مرد یا عورت نماز نہ پڑھتا ہو اس میں دین نہیں ہے نماز کو دین سے ایسا تعلق ہے جیسا دین سے ایسا تعلق ہے جیسا سر کو تمام بدن سے کی سر نہ ہو تو تمام بدن بیکار ہے اسی طرح نماز نہ ہو تو تمام عمل مردہ اور بے جان ہے